السلام علیکم حواتین و حضرات ویلکم ٹو دے کیرون پورکاسٹ اپیسوڈ نمبر فور اور آج کا اپیسوڈ جو ہے وہ بڑا میرے دوست بڑے دکھی بیٹھا ہے یہ تیاریاں شیاریاں کر رہے تھے وہ بارے پکانے پھول چاکلیٹ پتہ نہیں بائک پہ پینٹ کر آ لیا لار رنکھا گئی چودہ فروری قریب آ رہی ہے لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ کیونکہ مجھے کسی نے بتایا کہ چیف جسٹس صاحب نے منع کر دیا تو یہ بڑے دکھی بیٹھے ہوئے ہیں کیسا ہم احسوس کرتے ہیں یار کیسا کر سکتے ہیں آپ کی جب ایک لائف ٹائم میں ایک سین ہوتا ہے ایک سین ہوتا ہے وائلنٹائنز جی بس یار ویلنٹائنز جی ایک ایسا دین ہے کہ یار ہر پیار کرنے والے بندے کے لیے جو ہے اظہار کرنے کے لیے جو ہے وائلنٹائنز جی منعیا کہ آپ کتنا پیار کرتے ہیں باقی سادہ سال گھونگے ہوتے ہیں تھتھے ہوتے ہیں چودہ فروری ملتی ہے بتانے کے ہماری تو بربادی ہے آپ لوگوں نے پھیڑی دیا لیکن بچارے بزنس پینوں کے بھی تو بربادی ہے یہ میں سنگل ہوں اس میں میرا کے قصور ہے چیف جفتے سال وائلنٹائنز جی پہ ریڈ کلر کی کوئی بھی چیز ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے وائلنٹائنز جی پہ خون بھی بڑا مہنگا ہوتا پھر تو خون تو پھر وہ ہاتھ کٹا مار ہوتے ہیں ہماری خاطر میں نے اپنے بلڈ سے لکھا لیکن وائلنٹائنز جی پہلے ہوگی اچھا مجھے بتائیں وائلنٹائنز جی ہوتا کیا مجھے یہ بتائیں اتنے آپ ایموشنل ہو یہ دو پیار کرنے والوں کا دن تھا دو پیار کرنے والوں پکی بات ہے دو مجھے دو ہزار دو لاکھ نظر آرہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو دو دو کی شکل میں نظر آنگے نا کٹھے چار نہیں نظر آنگے یہ توتا مینہ کی جوڑیاں ہاں جی توتا مینہ کی جوڑیاں تو یہ بہت بڑا دن منایا جاتا ہے تو لیکن چیز جسٹی صاحب نے ان کو چھوڑے میں کہا وہ جو دو آپ کہہ رہے نا دو پیار کرنے والے تھے جو بھی تھے مجھے نہیں پتا نا جن کی پتا نہیں کیوں منایا جاتا ہے دو پیار کرنے والے سر یہ سین یہ ہے ٹھیک ہے ہم صبح صبح اٹھتے ہیں وائلنٹائنز جی کے دن فریش ہوتے ہیں بلکل بڑا مناتے ہیں بازار سے ہم پھول لیتے ہیں اس دن سب سے زیادہ ٹینشن پتا کیا ہوتی ہے رات کو سونے سے پہلے ہم پرس چیک کرتے ہیں صبح اتنے کے پھول ملنے لے لیں لیکن پھول اس سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے وائلنٹائنز جی منانا ہے اور پھول والے بھی سینے ہو جاتے ہیں کہ یار اینے مشروع کازتے لے کے جانے ہیں پھول اینوں پہنچو دنوں نہ سستے نہیں دیں مہنگے ہی دیں گے سینے میں پوچھ رہا تھا کہ وہ جو یہ مناتے کیوں ہے کہاں سے نکلا ہے والنٹائنز جی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں دو پیار کرنے والے تھے دو پیار کرنے والے یہ نکلا یہاں سے کہ گھورا تھا اچھا گھورا ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا اپنی گل فرینڈ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا ٹھیک ٹھیک ہے ان دونوں کے اوپر ایک یہ اپسوڈ ملک بنا تھا کہ ایک ڈے رکھ دیا تھا کہ یار امریکہ میں تھا کونسا تھا مولک چرچ میں تو نہیں تھا کوئی بادری پودری تو نہیں تھا چرچ میں تھا تو بہت زیادہ پیار کرتے تھے اپنیوں سے کن سے مہبوبہ سے اچھا ٹھیک جو سیزی سی بھوہ میں کہتے ہیں وہ پاپ یا بیشپ سے نہ کرتے ہیں اچھا آگے آگے تو تو ان کے لئے ایک دن بنا دیا گیا تھا کہ جو بھی انسان پیار کرنے والا ہے تو اس کے لئے ویلنٹائنز ڈی ہے اپنے اظہار کے لئے فلنگ اظہار کے لئے تو کیا ایسا بکھرا پیار کیا انہوں نے کہ وہ دن نہیں بنا دیا پیار اور یہ ہیر رانجا سے سیپ انہوں نے چھوڑ ہیر رانجا کے بھی مثال ہے آپ دیکھ لے ان کے مزار پہ تو ویلنٹائنز جیسے ہیر ڈے رانجا ڈے تو نہیں میں نے کوئی دیکھا مناتے لیکن ہمارے مسلمانوں میں نہیں آنا یہ کیا ہمارے مسلمانوں میں ایسا ڈے نہیں منایا جاتا تو پھر آپ کیوں منا رہے ہیں ویلنٹائنز ڈے یہ تو ایک روایت شروع ہوگی تو وہ تو آپ کا لال رنگی ویلنٹائنز ڈے کے ہے کہ جو آپ نے اگر پیار کا اظہار کرنا ہے تو آپ نے ریڈ کلر کا دوستی کا اظہار کرنا ہے میرے خیلہ اس میں یلو کلر کا ہوتا ہے یا دوستی کا ڈیا نہیں وائٹ دوستی کا ہوتا ہے یلو تو نفرت کا ہوتا ہے اگر کسی نفرت کرتے ہیں تو یلو کلر کے لیجن سارے وائٹ کلر کا ہوتا ہے آپ کا دوستی کا اگر آپ سے وہ پیار نہیں کرتی آپ سے دوستی کرنا چاہتی تو آپ اگر آپ کسی سے بہت زیادہ گہرا پیار ہے تو آپ صبح کو اٹھیں گے سب سے پہلے اپنے پور لے کے سیدھتا محبوبہ کے پاس کہ آج ہم نے وہاں پہ جانا ہے یعنی وائٹ اس وقت دیں جب وہ انکار کرتے ہیں تو وائٹ تو جب بندہ مرے تب بھی اس کو پہناتے ہیں یعنی وائٹ انکار کرتے ہیں وائٹ دوستی کا ہے یلو نفرت کا یلو نفرت کا یلو نفرت کو کافی پوائنٹس ہیں مختلف پور اس چیز کے لئے لکھے کہ ریڈ جو ہے وہ پیار کے کسی کو آپ نہیں بھی پیار کرتے اس کے آگے آپ ریڈ لے کے چلے جائیں تو وہ سیدھا چپیڑ مارے گی پوچھے گی بعد میں ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اچھا وہ جو گولہ تھا جس نے بہت زیادہ پیار کیا تھا وہ کتنا کو کیا تھا کہ ان لوگوں نے دن ہی بنا دیا سر یہ تو آپ پیار کرنے والے سے پوچھیں کہ پیار کرنے کی کیا فیل ہے وہ تو مار گیا میں اسے کیا پوچھوا لیکن آپ نے مجھے بتایا وہ اس کے بیس پہ یہ دن انھوں نے ڈیزائن کر دیا چودان فروری کو ویلانٹینڈے دی لیکن یہ ہم تو کیا کیا تھا اس نے کوئی کوئی ایسی قربانی یا کوئی ایسی لا زوال چیز کی تھے کہ کہ ہم کہیں گیا قربانی میرے ایڈے ہیں کی انہوں نے انہوں نے اند پہ ان کا مطلب ملند نہیں ہوا تھا انہوں نے میں خودکوشی ایکسپٹ کی رہا ہوں تجھ میں دکھوں نہ چاہیے منانے کی کیا چیز ہے وہ مار گئے بچارے دکھ دکھ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ دو پیار ورنے والوں کو ملنے نہیں دیا ان کو سب سے پہلے آپ نے مطلب ان کو موتی ایکسپٹ کرنی پڑی ان کو ملنے نہیں دیا اس کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے سب سے بڑی غلطی کی ہے آپ اس غلطی کا ایک خصوص کرنے کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں کہ پورے ملک میں آج ویلنٹائنز ڈے ان دونوں کے لیے منایا جائے گا یعنی صاحب کو پیار پہ لگا اچھا آپ کے دل کے بڑا قریب لگ رہا ہے مجھے ویلنٹائن نام میں غبارہ بھی پکڑا تو آپ کا اپنا کیا خیال ہے ویلنٹائنز ڈے کے بارے ویلنٹائنز ڈے چھوڑیں بے شرم ہو کے بارے کوئی مسئلہ نہیں ویلنٹائنز ڈے پہ بہت کومن ہے مشوق کو منانا مشوق کو منانا ویلنٹائنز ڈے پہ 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 پیارنٹ کو پتا لگ جاتا کہ آج ویلنٹائنز ڈے پتا لگتا کون کون باہر ہے سب سے بڑی ٹین چن تو یہ ہے پیارنٹس بھی نکلے ہوتے ہیں کھر ان کیا بھی تو دین ہوتا انہوں نے بھی تو ویلنٹائنز ڈے بنانا ہے ٹکی اتنے کورے جوڑیں ہوتے جتنے شادیشوڑوں تھے کیا اپنی بیگم کو دکھانے کے لیے سال میں ایک دین ہوتا ہے کہ ہم نے بیگم کو بھول کو بنانا ہوتا ہے بیگم آئی لاب یو ویلنٹائنس دین سب چکلے امنا نہیں پتا ہوندہ کیا سی مشہوگ نے باہر کنے کو دے گیا ہے یہ پھول چلو ایک بیگم آستے لے جی یہ تو بل نقصان ہویا ہے نا وہ دو بندوں نے تو سچیا ہے نا اس میں یہ ہے کہ اگر ہم مشہوگ کے لیے پھول خریدتے ہیں نا وہ دو تو سچے تھے نا جو مرے تھے یہ تو اب وہ بی بی سے بھی جوڑ گوا اب تو دکھا گا ہے دو دو بیویاں سالوں کی گھر پہ ہوں گی باہر پھر بھی اس کا دل ہوگا کہ یار میں اس لڑکی کو سب کروں تو نہیں کرنا چاہیے نا وہاں لے تھا یار سب سے زیادہ اسی لئے تو چیز جیسٹیف صاحب نے ہمارے دلوں پر تھاپ لگا دی تو آپ کو برا کیوں لگ رہے ہیں آپ خود کہنے صحیح کیا ہوں نہیں یار دو پیار کرنے والے جوڑے ان کی فیلنگ تو پھر دو اجنگ تو ٹھیک ہے نا دو تین چار پانچ وہ ختم ہی نہیں ہوتی چین کو پھر ایکشن سٹارٹ ہو جاتا پورا آپ میں محبا ہے ہاں 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 یار کیوں مر بانٹ ہو رہے گا مر بانٹ ہو رہے گا مر بانٹ ہو رہے گا آج ہاں کس کے لئے لیا پھکانا یہ بتا رہے ہیں یار میرا ایک پیار تھا بہت پہلے تھا وہ بھی مر گئے لیکن نہیں یار اچھا زندہ ہے اللہ خیار کر رہے ہو تو ہر کسی کی لائف میں ایک دفعہ ہوتا ہے ایک ہی وہ ہے پکی بات ایک ہی وہ ہے ٹھیک مان لیتے ہیں تو اس میں ریزن آ جاتی ہے آپ کی کافی زیادہ آپ کو چننا پڑ جاتا ہے کہ آپ پیار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ یہ جانوان بات کی بڑا آدمی کی یہی پہچان ہوتی ہے وہ تھرک پہ کابو پا لیتا ہے تو میں اس میں پھر یہی سین تھا کہ میں اپنی عزت کی خاتر میں نے کہا نہیں ہے پیارنٹس کے ساتھ تو وہ بھی سوری بولنے جا رہے تھے نہیں سوری نہیں بولنے جا رہا تھا میں منانے جا رہا تھا کیسے میں کہا پیارنٹس اپنی جگہ لیکن آپ تو آپ ہونا ہے تو ابھی کیا منان کے کیا کہیں گے یار منان کے یہی کہوں گا کہ اشارہ کریں گے نہیں نہیں پھر کچھ تو کہیں گے نا منان کے میں ہی کہیں گا I love you پھر گالوت ہی آگیا I love you فاس تو گئی بچاری تو ہن میں تو انہوں پھر کمرا بھی بہا دیں جتھلیں گے اس کمبرے کی اسی کے ساتھ لائٹس آف کرتے ہیں اسی شوٹ ہتم کرتے ہیں اللہ ہی حافظ نہیں پھر ایک چیز ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہے باند باند کر بھی کچھ نہیں ہے ویلنڈائز دے پھر جتنے ہوترلز